سانہ نومائی کے بعد زیر اطاب عمران خان کے کئی قریب ساتھی سلطانی گواہ بننے کو تیار ہیں ذرائع کے مطابق پارٹی چیئرمن کے خلاف گواہی دینے پر تیار رہنما اس انتظار میں ہے کہ پارٹی قیادت شاہ محمود قریشی کے ہاتھ آ جائے جبکہ عمران خان بھی یہ بات جانتے ہیں کہ وقت پڑھنے پر ان کے ماضی کے قریب ساتھی ان کے خلاف گواہی دیں گے دوسری جانب ذرائع کے مطابق عصد عمر اس کوشش میں ہیں کہ عمران خان فیلحال پارٹی چیئرمنشپ سے الگ ہو جائیں اور پارٹی شاہ محمود قریشی کے حوالے کر دیں لیکن عمران خان نے عصد عمر کی اس خواہش کا فیلحال کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اسے پارٹی سے ہی نکالنے کا فیصلہ کر لیا حال یا دنوں عصد عمر کے انٹرویو کے بعد سامنے آنے والا پی ٹی آئی کا حرد عمل اسی سچلے کی ایک کڑی ہے دوسری جانب ذرائع نے یہ بات بھی کنفرم کی ہے کہ عصد عمر نے یہ واضح پیغام عمران خان کو دیا ہے کہ اگر موجودہ سیاسی اور انفرادی مشکلات سے نکلنا ہے تو پھر پارٹی قیادت چھوڑنی ہوگی کیونکہ عمران خان پر جس طرح کے الزامات ہیں اس سے انہیں مفر حاصل نہیں ہو سکتا ابھی تو عدالتیں ان کے حق میں زمانت دیے جارہی ہیں تاہم بعض کیس اتنے وضبوط اور واضح ہیں کہ ان میں عمران خان کی گرفتاری سمیت ناہلی روکنا ممکن نہیں ہے حامو شکر صرف مقدمات سے کلیر ہونے کا انتظار کریں کیونکہ نومہی کے واقعات میں سلطانی گواہ صرف کارکنان ہی نہیں بلکہ عمران خان کے قریبی سیاسی ساتھی بھی بن جائیں گے یہ صورتحال عمران خان کے لیے کافی مشکلات پیدا کر دے گی تحریک انصاف اور عصد عمر کے قریبی ذرائع نے بتایا عصد عمر نے عمران خان پر واضح کر دیا ہے کہ ماضی میں ان کے قریبی ساتھی جو حکومتی عدوں اور مزارتوں کے مزے لوٹتے رہے ہیں انہوں نے عمران خان کے خلاف نومہی کے واقعات میں سلطانی گواہ بننے سے دریغ نہیں کرنا اس طرح عمران خان نہ صرف جیل جائیں گے بلکہ ناہل بھی ہوں گے اور جیل بھی لمبے عرصے کے لیے ہو سکتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ وہ پارٹی کمان شاہ محمود قریشی کے سپرد کر دیں جبکہ عمران خان یہ مشورہ ماننے کو تیار نہیں کیونکہ وہ شاہ محمود قریشی کے حق میں بلکل نہیں کیونکہ عمران خان کے بعض قریبی لوگوں نے کان بھرے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اسٹیبلشمنٹ کے نمائن دے ہیں اور پی ٹی آئی کی قیادت ان کے ہاتھ آتے ہی عمران خان ہمیشہ کے لیے تحریک انصاف سے ہاتھ دو بیٹیں گے جبکہ پارٹی قیادت چھوڑنے کے باوجود ان کے گرد گھیرا مزید تن کر دیا جائے گا لہٰذا وہ پارٹی کمان شاہ محمود قریشی کو ہرگز نہ دیں واضح رہے کہ اسد عمر نومائی سے قبل بھی بعض باتوں پر اپنی تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں اور پارٹی میں کچھ معاملات پر اختلافات بھی تھے اب بھی ان کی وہی پوزیشن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف اس مشکل وقت سے نکل جائے اور ان کا فارمولہ یہی ہے کہ عمران خان بعض باتوں سے دستبردار ہو کر خاموش ہو جائیں تاکہ حالات نارمل ہوں دوسری جانب تحریک انصاف کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسد عمر کے بیانات میں بہت زیادہ ابحام ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ وہ اس وقت کیا پوزیشن لیں ان کا دل عمران خان کے ساتھ اس لیے دھڑکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے بغیر وہ الیکشن نہیں جیس سکتے لیکن دماغ کہتا ہے کہ عمران خان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ان کی سمجھ کے مطابق چلیں ایک جانب وہ چیئرمن تحریک انصاف کے فیصلوں کے خلاف بات کرتے دکھائی دیتے ہیں تو دوسری جانب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا اندیا بھی دے رہے ہیں جس وقت پارٹی پر دباؤ تھا اور لوگ پارٹی چھوڑ رہے تھے اس وقت پارٹی عہدے سے استیفہ دینا کیا معنی رکھتا ہے اگر انہیں اتنے ہی اختلاف تھا تو وہ نو مئی سے قبل استیفہ پیش کر دیتے اس وقت ان کی بات میں وزن بھی ہوتا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے علاوہ کسی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے مگر فی الحال عمران خان کا عصد عمر کو ٹکٹ دینے کا قطع ارادہ نہیں ہے بلکہ وہ ان سے سخت ناراض ہیں ٹکٹ تو کجا وہ ان کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے جس طرح کی گفتگو عصد عمر کر رہے ہیں عمران خان کو یقین ہے کہ جب ان کے خلاف گواہی دینے کا وقت آیا تو عصد عمر سب سے آگے ہوں گے گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا